شکریہ بگوان کا آپ پر منا مجھے مل گئے یہ لو دس ہزار روپے تم مجھے کیا کرنا ہوگا ڈاک سار ویجے پر تمہارا ایک بدلہ باقی ہے اسے ختم کر دیں دس ہزار روپے تو ویجے کے پورے خاندان کو ختم کر دیں آپ آرام سے رہیے کل صبح آپ کا کام ہو جائے گا نمستہ سازنید موسیقی کواھر موسیقی 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 کواھر موسیقی بیتر یہ ہے کس کو کھاکا مجھے دو کدھی مر جائیگا ویجے کسی کو بھی نہیں ہوگا چلا اتا سینہ صاحب آپ کا داماد یہ ہے ویجے جو ٹرین کے ہاتھ سے مارا گیا ہے جو یہاں آپ کا داماد ویجے بن کے آیا ہے وہ عمرت ہے ایک خونی جس کی تلاش پولیس کو ہے جو ہی نے تو وہ جو ہی کو بلیک میل کر رہا تھا اس نے اس سے کہا تھا کہ اگر اسے شوہرمان نے سنکار کر دیا تو وہ اس کے بچے کا خون کر دے گا وہ بیچاری کیا کرتی سینہ صاحب ممتہ اگر عورت کی سب سے بڑی طاقت ہے تو اس کی سب سے بڑی کمزوری بھی تو ہے میں پولیس کو بلاتا ہوں بچوں جیسی باتیں مت کیجئے سینہ صاحب پولیس کا دھیان میرے مند میں بھی آیا تھا لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ آپ کی بدنامی ہو جائے گی آپ دنیا والوں کے سامنے عمرت کو اپنا داماد ویجے سمجھ کر پیش کر چکے ہیں جو ہی کا ہسپنڈ جو ہی میری پیشنٹ ہے مجھے جس وقت عمرت کی اصلیت مالوں پڑی میں نے اسے پکڑ لیا اس پر دباؤ ڈالا میں نے اسے کہا کہ اگر تم چپ چاپ یہاں سے چلے جاؤگے میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گا اور ہر انسان پاس اسے ڈرتا ہے میری بات اس کی سمجھ میں آگئی وہ چلا گیا تھانکیو ڈاکٹر ایک آسان اور مجھ پر احسان کس بات کا سینہ صاحب آدمی ہی آدمی کے کام آتا ہے یہ جو لڑکا یہاں رہتا ہے یہ تمہارا پتی ہے اور تم نے بھی مجھ سے چھوٹ پر رہا یہی دن دیکھنے کے لیے شاید میں نے تم دونوں کے بڑے ہونے کی دعائیں مانگی نہیں باپ بن کے تمہیں چلنا سکھایا ماں بن کے لورییں گائیں اور بھائی بن کے تمہارے تاپ کھیلا اور اب تمہارے چہروں کی درب دیکھنے سے میری نگاہیں میلی ہو رہی ہیں ڈیڈی مت کہو مجھے ڈیڈی میں کسی ایسی بیٹی کا ڈیڈی نہیں ہونا چاہتا جو اپنے باپ کی آنکھوں میں اپنے سوہاک کی دھول جھوک رہی ہے کہہ میں بھی سکتی ہوں ڈیڈی اپنی بیٹیوں کی پویترتہ پر شک کرنے والے باپ کو میں اپنا باپ نہیں کہنا چاہتی ڈیڈی تو چپ رہو وہ شیطان ڈاکٹر آپ کے لئے ہم لوگوں سے زیادہ ہو گیا اس نے جو کہا آپ نے مان لیا ہمارے پوچھے بینہ ہمارے خلاف ایسلا بھی سنا دیا گیا پوچھنا کیا تھا اگر ویجے تمہارا پتی ہے تو یہ کون ہے کیا تو اس کے ساتھ سوہاک سا ناتک نہیں کر رہی ہے کیا یہ ناتک دیکھ کر اس آدمی کی آدمی کو خوشی ہو رہی ہوگی جس کے پیار میں تُو نے اپنا گھر چھوڑ دیا جی ہاں یہ ناتک دیکھ کر اس کی آدمی کو بہت خوشی ہو رہی ہوگی کیونکہ اس سے مجھ پر بھروسہ تھا اور اب ہی ہوگا آج میں آپ کے سامنے یہ ناتک ختم کر دیتی ہوں یہ چھوڑیاں پہنے سے مجھے کوئی خوشی نہیں ہو رہی اور یہ بندیا تیرے ماتھی پر انگاری کی طرح چھپکی ہوئی ہے آپ مجھے میرے پیار کا تانہ نہیں دے سکتے آپ کو یہ بتانے کی ضرور نہیں کہ میں بدوا ہوں میں جانتے ہوں کہ میں بدوا ہوں پھر بھی میں اس نقلی سوہاک کے نرک میں جیتی رہی آپ کے لئے یہ گھر کی خوشی کے لئے اپنی بہن کی پیار کیلئے پھر اپنی سوہت کیلئے کچھ نہیں کیا ڈری پھر بھی کوئی غیرت مند باپ یہ نہیں برداشت کر سکتا کہ اس کی بیٹی ایک دھوکے باز اور قاتل کی نقلی بیوی بن کر رہے ڈیڈی نا وہ دھوکے باز ہے نا کاتل اب وہ دھوکے باز بھی نہیں رہا کیا وہ وجہ بن کر یہاں نہیں آیا کیا وہ ہماری محبتوں اور مےربانیوں کو ھی نہیں کرتا رہا نہیں ڈیڈی وہ وجہ بن کر نہیں آیا تھا اسے آپ نے ضبردستی وجہ بنان دیا میں تو ڈیڈی اس نے مریضا میں نے تو اسے پہلے دن پہچان لیا تھا ڈیڈی میں اسے نکالنا بھی چاہتی تھی لیکن میں نے دیکھا آپ کا بڑھاپا اس کے کندوں کا سہارا لے کر کھڑا ہے اور میں نے سوچا آپ کی زندگی زیادہ قیمتی ہے اس لئے میں چھپ رہی پھر بھی اس کی آتما اس کو پریشان کرنے لگی وہ بھی جب انکر رہنے کو تیار نہ کر سکا آپ نے آپ کو تو ایک خط لکھ کر جس میں ساری باتیں ساف ساف لگی تھی وہ چلا جانا چاہتا تھا یہ رہا وہ خط مجھے تو رشمی نے بتایا کہ اس کی وجہ سے منی کی جان بچے اس کی وجہ سے آپ کا کاروبار سنبھلا اور آپ اس پر دھوکے بازی کا التاب لگا رہے ہیں مجھے آپ سے اتنی چھوٹی بات کی امید نہیں تھی رہی فرور تو آپ کا یہ نکلی ڈاکٹر جوشی ہے جس سے اپنا خاندان بچانے کے لیے مجھے یہ سب ناٹک کرنا پڑا لیکن وہ یہاں سے بھاگ کیوں گیا بھاگیاں ڈیڈی ضرور وہ اس نکلی ڈاکٹر کی وجہ سے بھاگا ہوگا وہ اسے پولیس کے حوالی کر سکتا ہے اور کاتل نہ ہونے کی باوجود بھی کاتل کرنے کی سزا مل سکتی ہے اسے ڈیڈی اگر یہ نکلی ڈاکٹر یہ بیان دے دے کہ گھولی اتفاق سے چلی تھی تو وہ بات سکتا ہے لیکن وہ یہ بیان کیوں دے گا روپیے کیلئے وہ تو کتا ہے ڈیڈی نوٹوں کی بوٹی دکھائیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہے ڈاکھ دو لاکھ دس لاکھ مگے گا نا دے دیجئے بھاگیلی تم دونوں کی خوشیوں کے لیے تو میں اپنی جان بھی دے سکتا ہوں اب تو مجھے معاف کر دو جلدی آؤ جلدی آؤ دیکھو چاچہ پانی میں سے کس کو نہیں کر رہے پانی میں سے پانی میں سے پانی میں سے بازے کو کبھا ہے یا نہیں ہاں سنا صاحب آپ ہاں میں یہ پوچھنے آیا ہوں کہ تمہیں ڈاکٹر جوشی کہوں یا بھگوت سنگھ بلیک میلر میرے خیال میں تو آپ مجھے فرشتہ ہی کہیے فرشتہ اینجل اگر چاہتا تو آپ کی بیٹی کو نا بھی بچاتا اگر چاہتا تو اسے کہیں چھپا کے رکھ دیتا آپ سے کہتا مال مال نکالی اب ظاہر ہے آپ کو اپنا مال اپنی بیٹی سے زیادہ عزیز نہیں ہوگا اس بیگ میں چھے لاکھ روپے ہیں آپ کہتے ہیں تو ضرور ہوگا میں گھنوں گا نہیں اس چھوٹی سی رقم کے لیے آپ جھوٹ تھوڑی بولیں گے مجھے آپ پر پورا بھروسہ لیکن مجھے تم پر بھروسہ نہیں یہ روپیہ تمہارا ہوا لیکن عدالت میں بیان دینے کے بعد ہو سکتا ہے یہ روپیہ پانے کے بعد تم اپنی یاد داشت کھو بیٹھو اور صرف یہ یاد رہے کہ اس لڑکی کا خون امرت نے کیا تھا پہلے عدالت میں بیان دو پھر اپنے دام لو اور اگر بیان دینے کے بعد آپ کی نیت بدل جائے تو میں بلیک میلر نہیں ہوں میں جو کہتا ہوں وہ ہی کرتا ہوں پھر بھی اگر زمانت کی طور پر یہ بیگ میرے پاس رہے گا تو مجھے سچا بیان دینے میں بڑی آسانی ہوگی بات دراصل یہ ہے کہ جھوٹ بولنی کی کچھ ایسی عادت سے پڑ گئی ہے کہ جب کبھی سچ بولنے جاتا ہوں زبان لر کھڑا جاتی ہے کمبک یہ بیگ ٹیبل پہ لکھ دو آگے بڑھاؤ اور یاد رہے مجھے اسے چلانا بھی آتا ہے موسیقی 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 بیقے تو یہی چاہتا تھا کہ کاجل تمہارے خلاف بیان دے لیکن میں نے کاجل کو سمجھایا کہ دیکھ کاجل پہلے بھی اس پیچارے کے سر بیقے کی کی ہوئی چوری کا الزام لگا کر تو انہیں اسے دو سال کی جیل کروائی اب پھر ایسا انیا اس کے ساتھ مک کرنا بس اس کی سمجھ میں بات آگئی اور اس نے بیان دے دیا کہ گولی کسی نے نہیں چلائی وہ گن ساف کر رہی تھی تو گولی خود بہ خود چل گئی یعنی کہ میں پہلاں مجھے پولیس کی ڈل کے مارے بھاگا بھاگا پھر رہا تھا امرت اب میں خود پولیس ٹیشن جا کر یہ بیان دوں گی کہ وہ ہاتھ بھی کنی چھلائی تھا چاہے اس کے لیے مجھے ہی جیل کیوں نہ جانا پڑے آپ چلاتے کیوں ہے سینہ صاحب میں بہرہ نہیں ہوں اور منی کا بال کیوں باقا ہونے لگا صاحب وہ جہاں بھی ہے بڑے آرام سے ہے لولی پاپ چوٹ رہا ہے چوکلیٹ کھا رہا ہے آپ اپنے آپ کو بہت حشیار سمجھتے تھے نا اس روز مجھے پسٹول دکھا کر مجھ سے چھے لاکھ روپے چین لیے تھے نا آپ نے ہاتھی کے موں سے کبھی گنہ نہیں چینہ جاتا اس روز تو میں چپ رہ گیا اور آپ سمجھے تھے کہ میری باز ہی مات ہو گئی میں آپ کو ریولور نہیں دکھاؤں گا مجھے پسٹول کی آواز اچھی نہیں لگتی بس آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کا نواسہ آپ کے سامنے کھڑا ہے میری چھے لاکھ روپے دے دیجئے اپنا نواسہ واپس لے لیجئے میں تجھے پولیس کے حوالے کھر دوں گا نمبر آپ ملائیں گے یا میں نمبر ملاؤں دیکھیں جیل میں آج کل اتنی زیادہ تکلیفیں نہیں ہوتی جتنی پہلے ہوا کرتی تھی میرا کیا میں تو جا کر کچھ دن آرام کرلوں گا لیکن آپ ملنے کا سوچئے جب تک اس کے پاس لولی پاپ رہے گی چوکلٹ رہے گی وہ خوش رہے گا پہلے اس کی لولی پاپ ختم ہو جائے گی اس کے پاس چوکلٹ ختم ہو جائے گی پھر اسے اس بات کا احساس ہو جائے گا کہ وہ بلکل اکیلا آئے اور آہست آہستہ رات ہوتی جائے گی اور وہ ڈر کے مارے رونا شروع کر دے گا اور وہاں اس کے رونے کی آواز کوئی نہیں سنے گا اور آہست آہستہ رات مرتی جائے گی اس کے رونے کی آواز اور دنگیں ہوتی جائے گی اور مدھم اور مدھم نہیں دیدی دیدی اسے چھے لکھ روپے دے دیجی نہیں میں اس بلک میلر کو ایک پیسا نہیں دوں گا آپ کو اپنا پیسا میرے مندے سے زیادہ پیارا ہے آپ یہی رہی ہے میں پیسے لے کر آتی ہوں مجھے اپنا مندہ چھے لکھ روپے سے کہیں زیادہ پیارا ہے گوڑ گرل بیری گوڑ گرل آپ کے یہ گورے گورے نازک نازک ہاتھ امرت کے گلے میں پڑھنے کے لیے ہیں تھپڑ ماننے کے لیے نہیں دیکھیں اگر میں تھوڑا سا بھی دباؤ دوں گا نا تو یہ جھٹکنی سے ٹھوٹ جائے گا اور آپ کو تین مہینے کے لیے ہاتھ پلاسٹر میں رکھنا پڑے گا میس رشمی سنا اتنا یاد رکھیں کہ آپ رشمی سنا ہیں جھانسی کی رانی نہیں اب میرا احسان مانئے میں اسے توڑ نہیں رہا چھوڑ رہا ہوں یہ لے رکھیں تینکیو دھائرو میں بل دل نہیں کسی بلیک میلر کو پیسہ دینا ہوگا تو میں دوں گا میری بیٹی کسی بلیک میلر کے ساتھ نہیں جائے گی چلو آفٹر یو بی بی ہمیں ڈیڈی کو اس کے ساتھ اکیلے نہیں جانے دینا چاہیئے چلو اس کا پیچھا کرتے ہیں چلو بچے کو لیا ادھر بچے کو لاؤ بچے کو لاؤ رکھ جاؤ پہلے بیگ ڈیلے ایا کھل واقع دیکھ لیا ہم ہاتھی کی موسے بھی گنا چھین لیتے ہیں ڈیال پھینک ٹو ڈیال پھینک ٹو ڈیال پھینکlins سینہ صاحب فکر مت کیجئے میں نے آگیا اسکیوز میں کیا رہا ہمارا سینہ صاحب ہاتھی کے دعات دکھانے کے اور ہوتے ہیں کھانے کے اور اور جب ہاتھی بھی کر جاتا ہے نا تو جنگل کے جنگل برباد کر دیتا ہے جائیں مونہ مونہ ایس بچے کو زراء پاڑی دو چھتی وزارے ناں مونہ جائیں مونہ مونہ موسیقا سینہ صاحب سینہ صاحب موسیقی 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 چھوڑا بجی موسیقی چھوڑا بجی میرے موسیقی موسیقی چھوڑا بجی موسیقی چھوڑا چھوڑا بجی چھوڑا بجی موسیقی 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 موسیقی